آج تیسرا دن تھا رسوائی پسپائی شرمندگی اور بیزتی شریف خاندان زرداری خاندان مسلم لگنون پیپلز پارٹی جو آئین پر حملہ آور ہونے جارہے تھے جو پاکستان کی بقا اور سلامتی کو دھوپر لگانے جارہے تھے لیکن آج ان کی پسپائی شرمندگی رسوائی بیزتی کی ہیٹرک ہوئی ہے کیونکہ ہفتے اور اتوار کو دو دن اٹھالیس گھنٹے تک یہی چلتا رہا کہ ابھی آئی ابھی آئی ابھی آئی ابھی آئی نہیں ترمیم پیش ہو رہی ہے پاس ہوگی ہر صورت میں ہوگی اور یہاں تک صحفوں کو کہا گیا کہ آپ کو یعنی اتوار کے دن سنوار کی صبح نماز فجر تک بیٹھنا پڑے گا کیونکہ بہت لمبی ترہمیم ہے اور ترہمیم کر کے اٹھنا ہے تو آپ لوگوں کو رات ادھر ہی رکنا پڑے گا ساری رات اسمبلی کا علاج چلے گا لیکن وہی بات کہ ایک بندوں کے منصوبے ہوتے ہیں اور ایک اللہ کی خفیت تدبیر ہوتی ہے بندے کیا سے کیا پلان کرتے ہیں اور پھر ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کے موں پہ تماشا لگا ہے کیسے ان کا غرور اور ان کا تکبر خاک میں ملا ہے اور ابھی کی سب سے اہم اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں کے علاج جو ہیں وہ ملتوی ہو گئے ہیں غیر مہینہ مدد کے لیے اور ابھی جو ہے وہ معاملہ آگے چلا گیا ہے وزرعظم شباہ شریف جو ہیں فارم فورٹی سیون والے وہ امریکہ جا رہے ہیں یون جے میں اور وہ میرے خلال ہے بائیس کو جا رہے ہیں اب ان کی واپسی کے بعد شاید اسمبلی کا علاج سے سوالے سے بلائے جائے لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ نمبر گیم حکومت کے ہاتھ سے نکل چکی ہے اور حکومت کے پاس نمبر نہیں ہیں کریڈٹ دینا پڑے گا مولانا فرقرمان صاحب کو اور اختر منگل صاحب کو ان دونوں نے انکار کیا جس کی وجہ سے نمبر گیم ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے انسار عباسی صاحب نے جوٹی خبر لگائی تھی اور انہوں نے جوٹی خبر یہ لگائی تھی کہ حکومت کے پاس دو تا ایک سریعت موجود ہے اور ان کے سارے تبلچی خوشامدی بار بار خوشامد کرتے رہے اور تبلہ بجاتے رہے اور دعوے کرتے رہے کہ جناب نمبر گیم پوری ہے اور میں نے ٹویٹ بھی کیا کہ منیف فاروق صاحب وہ کل رات تک فرسو نات تک شادیانیں بجا رہے تھے اور جشن منا رہے تھے اور دھمکیاں دے رہے تھے اور خوشیاں منا رہے تھے اور سبھالے نہیں جا رہے تھے کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نے نمبر پورے کر لی ہیں ایسی کی تیسی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تیس نیس ہو جائے گا سارا کچھ اب جب آئینی ترمیم کے لیے نمبر گیم پورا نہیں ہوا تو اب جو منیف فاروق صاحب ہیں وہ حکومت کے اوپر چار دوڑے ہیں اور بڑی کہ ان کا کوئی ہومورک نہیں تھا اور یہ اور وہ اور صرف منیف فاروق صاحب نہیں باقی بھی بہت سے جو ان کے حامی صحافی ہیں جو بالکل پاگل ہوئے پھر رہے تھے سوشل امیڈیا پہ اب وہ پاگل دوسری طرح سے ہو گئے تو یہ بارال ایک اللہ تعالیٰ نے کرم کیا پاکستان کے اوپر نہیں یہ پاکستان کی بھقا اور سلامتی پر حملہ تھا اور یہ لوگوں کو میں اتفاق کرتا ہوں میں نے ذرا لائٹر نور پہ کچھ ٹوئٹ کیا تو عمران علیقہ نے ٹوئٹ کیا اور اس نے کہا صدیق بھائی یہ ہم پھر کسی دن مزاق اڑا لیں گے ان چیزوں کا لیکن سنجیدہ طور پر اس پہ بات کریں اور لوگوں کو بتائیں اور ظاہر ہے ہم نے کیے بھی سے ہم تو دو تین دن سے اس پہ بات کر رہے تھے اگر یہ ترمیم ہو جاتی یا یہ ترمیم ہو گئی تو یہ سیدھی سیدھی پاکستان کی بھقا اور سلامتی پر حملہ ہے اور پاکستان میں مزید تباہی اور بربادی لانے کا پلین ہے اور حد تک لوگ جو ہے وہ بائیوسی اس حد تک چلی جاتی کہ پتہ نہیں خدا نہ خاصتہ حالات اور صورتحال کی صرف چلی جاتی تو کل رات بڑی کوشش کی گئی کہ کسی طرح سے فضل الرمان صاحب جو ہے مولانا فضل الرمان صاحب مان جائیں نہیں مانے وہ اور ہر ہر بار استعمال کیا گیا ان کو لالج بھی دیا گیا تھریٹ بھی کیا گیا بہت سے اور لوگوں سے بھی کلوائے گیا لیکن مولانا صاحب نہیں مانے تو لہٰذا یہ کریڈٹ مولانا صاحب کو دینا پڑے گا اور مولانا صاحب کے ساتھ جو پیٹے گئے کیادت انگیج تھی اسدکیسہ صاحبوں بیسٹر گور صاحبوں عمر یوب صاحبوں یا جو سوزادہ حامد رزا صاحب ہیں ان کو کریڈٹ دینا پڑے گا اور یہ بھی میں آپ کو ادا دوں کہ اب ساری گیم جو ہے وہ سپرینگ کورٹ کی طرف چلی گئی ہے اور سپرینگ کورٹ میں اب جو ہے اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے جو پاکستان بار کانسل کے چھے میمبرز ہیں عابد زبیری صاحب وغیرہ ان کی جانب سے چیلنج کیا گیا ہے لیکن اس وقت پیٹیشن پر ایک زبردست پیٹیشن جو ہے وہ دائر کرنے جاری ہے پی ٹی آئی اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے جو سلمانک مراجہ صاحب اور ان کی لیگل ٹیم جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور ان کی لیگل ٹیم فیصل چودری صاحب سمیت سب یہ کام کر رہے ہیں دیکھیں میں خود ہم سب یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور تھے کہ وہ جلد جلد دائر کریں لیکن ایک میں آپ کو قانونی چیز بتا دوں کہ جب آپ نے پیٹیشن دائر کرنی ہوتی ہے تو ظاہر ہے آپ نے اس کی بڑی تیاری کرنی ہوتی ہے اور یہ تاریخ کی اہم ترین پیٹیشن میں سے ایک پیٹیشن ہے اور اس میں کیونکہ یہ چون شکے ہیں تو اس میں بتانا پڑے گا کہ کس کس طرح سے کون کون سی آئین سے متصادم ہیں بنیادی اس کے سٹرکچر اسے متصادم ہیں کس طرح سے عدلیہ کے زادی کی کیسے خلاف ہے تو کافی ایک مشکل کام ہے بڑی ایک زبردست پیٹیشن لکھنی پڑے گی یقیناً ظاہر بھنڈاری صاحب اور بہت سے وکلا جو ہیں اس کے اوپر کام کر رہے ہوں گے تو اس لیے یہ میخلے آج کل میں دائر ہو جائے گی اس کے علاوہ وکلا تحریک اس کا اعلان کر دیا گیا ہے وکلا نے آج اتجاج کیا بھی ہے اور چیزیں جو ہیں نا وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ اس حکومت کے لیے مزید شرمدگی اور پسپائی والی ہوں گی نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کے لیے بھی جو ایکسٹینشن کا خواب سجاہ بیٹھے تھے کازی فائز ایسا صاحب یہ کازی فائز ایسا صاحب کی ایکسٹینشن کو ایک یعنی آج پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کیا تاریخ ہے سولہ ہے سولہ تیس اور دس یعنی آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب کازی صاحب کی جو ریٹائرمنٹ ہے اور ان میں سے بھی جو ورکنگ ڈیز ہیں وہ تیس سے بھی کم ہیں یہ بہت بڑی خبر ہے پاکستان کے لیے پاکستانیوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا پاکستان پر خصوصی کرم اور احسان ہوگا کہ اگر کازی فائز ایسا صاحب پچیس کو گھر چلے جاتے ہیں اور یہ آئینی ترمیم نہیں ہوتی اور کوئی کسی طرح کی فیڈرل کورٹ نہیں بنتی کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوتی کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوتی اور کازی صاحب ہوتے پر برکار نہیں رہتے تو اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کا ان حالات میں پاکستان پر کرم نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اور کازی صاحب جائیں کیونکہ کازی صاحب نے پچھلے ایک سال میں جو کچھ کیا ہے اس کا خمیازہ پاکستان اگلی تین دھائیوں تک اگلے تیس سال تک پاکستان وہ بھگتے گا جو آٹ فری کے جیس طرح کے انتخابات کروائے گئے کمیشنر الپنڈی بتا چکے ہیں کس طرح کے انتخابات ہوئے الیکشنگ موشن جیس طرح سپورٹ کیا گیا کازی صاحب نے اپنی ایکسٹینشن کیلئے کیا نہیں کیا مبارک ثانی کیس میں مولانا صاحب کو پروٹوکول دیا سب کچھ ہوا تو یہ ہے سارا معاملہ پھر ایک اور بات پر بڑی پریشانی ہے کہ یار یہ مسابدہ تو حکومت کے پاس بھی نہیں تھا تو زبیر علی خان کے پاس کیسے پہنچ گیا ظاہر ہے وہ جرنلیسٹ ہیں ان کے سورسز ہیں اور اس کے حوالے سے بڑی پریشانی ہے کہ بھئی یہ تو نہ اتحادیوں کے پاس تھا نہ حکومت کے پاس تھا کسی کے پاس نہیں تھا دعویٰ انہوں نے بھی کیا تھا کہ میرے پاس ہے آزم علی طارق صاحب نے لیکن دکھایا انہوں نے بھی کسی کو نہیں تھا تو بہرحال یہ تین کی جو ٹیم ہیں رضوان قلدی صاحب، عمر جات صاحب اور زبیر علی خان صاحب یہ ان کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے یہ پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین ڈاکومنٹس میں سے ایک ڈاکومنٹ بریک کیا اور انہی کے ذریعے سب تک پہنچا کچھ اور ہمارے دوز دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی یہ ڈاکومنٹ پہلے تھا لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے میں آپ کہہ دوں کہ میرے پاس بھی تھا ہو سکتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس نہیں ہوگا لیکن کریڈٹ اس کا ہوتا ہے جو پہلے پبلک کر دیتا ہے جیسے کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ کئی خبریں ہمارے پاس ہوتی ہیں اور ہم تھوڑا سا بیٹ کر لیتے ہیں ابھی کرتا ہوں ابھی کرتا ہوں ویلوگ کرتا ہوں یا ٹویٹ کرتا ہوں پہلے کوئی بریک کر دینا تو بڑا بندے کوئی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ میرے پاس خبرتی میں نے کیوں نہیں کی لیکن سائر ہے جو پہلے کر گیا وہ کر گیا جو پہلے کھیل گیا وہ کھیل گیا تو یہ ایک ریڈر بارل زبیر علی خان صاحب سے نہیں چینہ جا سکتا تو اس کے علاوہ ایک اور اپ ڈیٹ کی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ایمین ایس ہے شہر وزر مروت صاحب اور شاہ اہد بحث جکر سمیت تمام ایمین ایس جو ہیں شیخ وقا سکرم صاحب ان سب کی زیان قریشی صاحب ان سب کی زمانتیں ہو گئیں جا جب ابو الحسنات محمد القرنین زمانتیں لے لی ہیں وہی ابو الحسنات صاحب جنہوں نے آٹھ دن کا جسمانی ریمان دیا تھا آج انہوں نے حیران گون طور پر زمانتیں لے لی ہیں بھئی آپ کسی تو اپنی بات پر کھڑے ہو تو ایک اور معاملہ یہ ہے کہ نو مہی کے جو ایمین ایمین خان صاحب کی کیسز ہیں اس میں آج ایک بار پھر جائج صاحب ارشد جعبید صاحب کے ناؤنے کے وجہ سے اب وہ معاملہ تیز سپٹمبر کو چلا گیا ہے اور القادر کیس میں ون نائنٹی ملین پونڈ کیس میں ایمین خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی جو بریت کی درخواست مصرد کی نجاج ناصر جعبید رانہ نے اس بریت کی درخواست مصرد ہونے کے فیصلے کو چیلنج کر دیا گیا ہے اسلام بات ہی کوٹ میں آپ دیکھتے ہیں وہ کب جو ہے وہ لگتی ہے تو یہ میں نے کہا کچھ اور بھی آپ کو اپڈیٹس دے دوں اور چیزیں جو ہیں وہ اب دیکھتے ہیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں لیکن ابھی بہت زیادہ بات ہوگی اور خاص طور پر لوگوں کو جو ہے وہ یہ شکلیں یہ چہرے یاد رکھنے چاہیے جو یہ پاکستان کے اوپر حملہ کر رہے تھے پاکستان کی بقا اور سلامتی کے اوپر اور میں تو ایک اور تجویز بھی دوں گا کہ آپ کے علاقے کا جو ایمین اے پیپلز پارٹی یا ایمکو ایم یا منولی کا تھا یا استقام پاکستان یا جس بھی پارٹی کا جو ان آئینی ترمیم کے حق میں اوٹ دے رہا تھا تو اس کی ضرور تصویر لگا کے ٹویٹ کریں اور بتائیں کہ یہ میرا ایمین اے ہے اور فارم فوٹی سیون والا اور یہ ان آئینی ترمیم کے حق میں اوٹ دے رہا تھا یہ جو کوئی تقریباً ہے نا دو سو اور کوئی تیرا عرقین قومی سملی ہیں فارم فوٹی سیون والوں کی اکثریت ہے ایٹی پرسنٹ میں سے فارم فوٹی سیون والے ہیں ان کی شکلیں ان کے چہرے ضرور قوم کو یاد ہونے چاہیے ایک ایک شکل ایک ایک چہرہ لوگوں کو بالکل سامنے انہیں چاہیے لوگوں کے کہ یہ ہیں وہ چہرے فارم فوٹی سیون والے یہ وہ کردار جو پاکستان کی بگا اور سلامتی پر حمل آور ہو رہے تھے جو پاکستان کے ساتھ کھلوار کر رہے تھے اور پاکستان کی سلامتی سے کھیل رہے تھے تو ان کے چہرے ان کی شکلیں ضرور لوگوں تک جانی چاہیے اور ہر ایک کو اپنے ہلکے اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ جب کوئی ایک ہلکیس کا ہے وہ لگائے گا اپنے امینے کا تو یہ بھی فائدہ ہوگا کیونکہ اس کے زیادہ سرکل اس علاقے کا ہوگا تو علاقے والوں کو کم ہز کم پتہ چلے گا اگلے الیکشن میں ان کو یاد ہوگا کہ پاکستان کی بگا اور سلامتی پر کس کس نے حملہ کیا تھا تاکہ اگلے الیکشن میں بھی ان کو ووٹ جو ہے وہ بالکل نہ دیا جائے کیونکہ ووٹ تو ان کو ابھی بھی نہیں پڑا اور یہی وجہ ہے کہ یہ عوام کا سوچتے نہیں کیونکہ عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا تو باقی ایک اور سندھائی کورٹ سے اپ ڈیٹ کے ٹوٹر جو ہے اس کے حوالے سے پچھلی سماعت پر بھیان دیا تھا انہوں نے پی ٹی اے والوں نے کھول دیا گیا ہے ٹوٹر لیکن پھر آج انہوں نے کہا جی وہ سٹیٹمنٹ میں واپس لیتے ہیں تو چیف جسٹس سندھائی کورٹ نے بھی کوئی مارش مارش دیکھیا اور کیا کرائے کچھ نہیں ہے تو ٹوٹر جو ہے وہ تین عدالتوں میں لاہوری کورٹ سندھائی کورٹ اسلاماتی کورٹ میں کھلوانے کے لیے پیٹیشنز پینڈنگ ہے لیکن کچھ نہیں ہو رہا اور ادھر تو آمیر فاروق صاحب نکاہ تھا دیکھتے ہیں کون پہلے کھلواتا ہے اور آمیر فاروق صاحب کے پاس اتشام علی عباسی جو ہیں مارے دوست ان کی پیٹیشن پینڈنگ ہے تو بارال جی یہ ہے صورتحال نمبر گیم ان کے حادث جیسے میں نیرز کیا نکل چکا ہے رسوائی ان کو مسلسل اس کا سامنے اور ابھی تک تو پی ٹی آئی جو ہے اور وہ اور مولانا فضل رمان صاحب یہ جیت گئے ہیں پی ٹی آئی کی فتح ہوئی ہے لیکن مولانا فضل رمان صاحب کی وجہ سے ہوئی ہے تو یہ کچھ اپ ڈیٹس ہیں باقی چیزوں پر نیکس ٹوڈیوز میں بات کریں گے اکلا تحریک کس طرح شروع ہوگی کس طرح کی چلے گی ان پر بات کریں گے مجھے پر دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ